اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و ثانیا ان موضوعها لما کان اعمل اشیاء ولا ثبوت لأمر خارج منه کانت المحمولات المثبتت فيها اما نفس الموضوع ہماری بحث جو ہے وہ نہایت الحکمہ کے مقدمے میں چل رہی ہے کہ علامہ نے اس کا نام المدخل رکھا ہے اصل بحث کرنے کے بعد کچھ نتائج حاصل کر رہے ہیں ان میں ہم دوسرے نتیجے پر پہنچے ہیں و ثانیا یعنی دوسرا جو نتیجہ بیان کر رہے ہیں پہلے جو نتیجے میں مطلب جو بیان کیا تھا وہ یہ کہ فلسفہ جو ہے وہ اعم العلوم ہے اسی وجہ سے فلسفہ جو ہے وہ اعلل علوم ہے یعنی اشرف العلوم ہے کیونکہ موضوع فلسفہ جو ہے وہ عام ہے پس فلسفہ جو ہے علم فلسفہ جو ہے وہ عام ہے علم کے اعتبار سے عام ہے اور باقی علوم کے نسبت پھر یہ کیا ہو جائے گا اشرف العلوم ہو جائے گا اس وجہ سے کہ تمام علوم کے موضوعات تو فلسفہ ثابت کرتا ہے لیکن فلسفہ جو ہے اس کا موضوع بدی ہی ہے اور اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کوئی علم نہیں ہے کہ جو موضوع فلسفہ کو ثابت کرے گا کہ تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے موضوع فلسفہ جو ہے وہ بدی ہی ہے تصور کے اعتبار سے بھی اور تصدیق کے اعتبار سے بھی کہ پہلی جو فرح ہے یا پہلا نتیجہ جو ہے اس کی آخری عبارت جو ہے وہ یہی تھی کہ جو فلسفہ کا موضوع عام ہے یہ نتصورہ تصوراً اولیہ کہ تصور کے اعتبار سے بھی بدی ہی ہے اولی ہے اور اسی طریقے سے اس کی تصدیق بھی جو ہے وہ بدی ہی ہے اولی ہے دلیل کیا تھی لئن الموجودیتہ نفسہ چونکہ موجودیت جو ہے وہ اس کی اینِ ذات ہے یعنی وجود اور موجود ہونا وجود اور واقعیت رکھنا یہ اینِ ذات ہیں دو چیزیں نہیں ہیں تاکہ اس کو اس کے لئے ثابت کرنے کے لئے دلیل کی ضرورت پڑے استطلال کی ضرورت پڑے تو پس جب یہ بات ثابت ہو گیا کہ موضوع فلسفہ عام ہے فلسفہ بھی عام العلوم ہے اب یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ چونکہ موضوع فلسفہ عام العشیاء ہے عام ہے اور کوئی بھی چیز اس سے باہر جو ہے وہ نہیں جا سکتی پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو محمولات ہوں گے فلسفے کے وہ نفس الموضوع ہوں گے یعنی موضوع کے مساوی ہوں گے چونکہ موضوع سے عام نہیں ہو سکتے کیونکہ موضوع سے عام ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ پھر وہ عدم ہیں چونکہ موضوع جو ہے وہ وجود ہے وجود سے عام تر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وجود کے مقابل میں آئے اور وجود کا مقابل عدم ہے تو پس محمولات فلسفہ جو ہیں وہ پھر کیا ہونے چاہیے نفس الموضوع یعنی مساوی موضوع ہونے چاہیے اب یہاں پر مساوی ہونے کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مساوی ہونا دو طرح کا ہے فلسفے کے مسائل کے اندر ایک مساوی یہی ہے کہ ڈائریکٹ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایک مسئلہ اس کے مساوی ہے مثلا آپ اگر کہیں گے الوجود و اصیلن الوجود و مشککن اب یہ جو مسئلہ ہے یہ مساوی ہے وجود کے یعنی وجود یعنی اصیل ہونا اصیل یعنی وجود اسی طریقے سے مثلا کہنا کہ الوجود و خارجیون اور خارجیت سے مراد یہاں خارجیت مطلقہ ہو جو ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں تو یہ مساوی یہ موضوع ہے مساوی یہ وجود ہے اور دوسری جو قسم پائی جاتی ہے مسائل کے مساوی ہونے کی وہ یہ ہے کہ اگر تنہا مسئلے کو دیکھا جائے یعنی اس کی ایک شق کو دیکھا جائے تو وہ مساوی نہیں ہے بلکہ اخص ہے لیکن اس کا جب مقابل اس کے ساتھ ملتا ہے تو وہ مقابل مل کر اس کے مساوی ہو جاتا ہے کہ عرض ذاتی کی جب بات ہوئی تھی وہاں پر اس بات کی وضاحت کی تھی کہ علامہ کی نظر میں عرض ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ محمولات مساوی موضوع ہونے چاہیے یا تو خود مسئلہ مساوی موضوع ہو یا پھر ایک مسئلہ اپنے مدد مقابل کے ساتھ مل کر مساوی بنے جس طرح ہم کہتے ہیں الموجودو امہ علتن و امہ معلول اب اگر فقط یہ مسئلہ دیکھیں کہ الموجودو علتن تو علت خاص ہے موضوع کے کیونکہ موجود جو ہے وہ فقط علت نہیں ہوتا اگر آپ کہیں کہ علت مساوی یہ موضوع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجود پھر ہمیشہ علت ہی ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موجود کبھی علت ہے کبھی معلول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علت ہونا خاص ہے تو اب یہ مساوی کب بنے گا کہ جب ہم اس کو امہ کے ساتھ ملا کر ایک مسئلہ بنا دیں الگ الگ مسئلے نہ بنائیں یعنی یوں نہ کہیں الموجودو علتن پھر کہیں الموجودو معلولن بلکہ ہم مسئلے کو اس طریقے سے بیان کریں گے الموجودو امہ علتن و امہ معلول اب امہ علتن خاص ہے یہ اپنے مدد مقابل سے مل کر کہ جو امہ معلول ہے اس کے ساتھ مل کر مساوی ہو جائیں گے موضوع کے اب موضوع جو ہے وہ یا علت ہے یا معلول اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے آپ کو تیسری چیز جو ہے وہ نہیں ملے گی موضوع سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ملے گی کہ وہ موجود جو ہے یا علت ہوگا یا معلول ہوگا تو علامہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ مسائل ہیں فلسفے کے وہ دو قسم کے ہیں مسائل جو کہ خود مساویہ موضوع ہیں اور بعض مسائل جو ہیں وہ خاص تو ہیں لیکن اپنے مدد مقابل کے ساتھ مل کر طرف مقابل کے ساتھ مل کر یہ پھر مساویہ موضوع بن جاتے ہیں یہ نظریہ کیوں دے رہے ہیں اپنے ارز ذاتی کے مبنے کے مطابق کے تفصیل سے چونکہ اس کے اوپر بات ہو گئی ہے لہٰذا یہاں پر اس کو تقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے پس دو قسم کے مسائل آگئے ایک مسئلہ ہے یا چند مسائل ہیں کہ جو مساویہ موضوع ہیں بعض مسائل خاص ہیں اخص ہیں لیکن اپنے طرف مقابل کے ساتھ مل کر مساویہ ہوتے ہیں اب فلسفہ جو ہے اگر ہم دیکھیں بدایہ نہایہ کو اگر دیکھتے ہیں تو جو پہلا مرحلہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ مسائل ڈسکس ہوتے ہیں جو مساویہ موضوع ہیں خاص نہیں ہیں مثلا آپ پہلے مرحلے کا عنوان ہی جا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یوں بیان کیا المرحلت الاولا فی احکام الوجود الکلیہ کہ پہلا مرحلہ جو ہے وجود کے ان احکام میں ہے کہ جو کلی ہیں وہ یہی والے کہ جو مسادیہ موضوع ہیں تو اس کے اندر پھر پہلے مرحلے میں پھر وجود کا جو ہے وہ اصیل ہونا وجود کا مشکک ہونا یہ تمام بحثیں جو ہیں یہاں پر بیان کی ہیں اور جو باقی پھر مسائل ہیں المرحلت الثانیہ سے لے کر آخری مسئلے تک جو مسائل ہیں وہ اخص والے ہیں یعنی ایک ایک مسئلہ ڈسکس ہوگا جو کہ خاص ہے لیکن یہ اپنے طرف مقابل سے مل کر مساوی بنتا ہے جیسے علت ہونا معلول ہونا واحد ہونا کثیر ہونا ذہنی ہونا خارجی ہونا یہ سارے مسائل جو ہیں پھر باقی مراحل کے اندر جو ہیں وہ علامہ اس کو بیان کرتے ہیں جب یہاں تک یہ مطلب بیان ہو گیا تو یہاں پر اب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دوسرے قسم کے مسائل ہیں کہ جو اخص ہیں لیکن طرف مقابل سے مل کر یہ مساوی موضوع بنیں گے یہ ہمیشہ مرددت المحمول قضایہ کہلائیں گے یعنی بے انوان مرددت المحمول ان کو بیان کیا جائے گا چونکہ شرط یہ ہے مسئلہ مساوی موضوع ہونا چاہیے ارز ذاتی کے مبنے کے مطابق علامہ کا نظریہ چونکہ ارز ذاتی میں ایک خاص ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسائل مساوی موضوع ہونے چاہیے مساوی موضوع بنانے کے لئے پھر یہ جو اخص مسائل ہیں یا خاص مسائل ہیں جس طرح علت ہونا معلول ہونا واحد ہونا کثیر ہونا یہ الگ الگ اگر دیکھا جائے تو خاص ہیں تو ان کو مساوی کیسے بنائیں گے تو ان کو مساوی بنانے کے لئے امہ و امہ کے صورت میں جو ہے وہ بیان کیا جائے گا اور جب آپ اس کو امہ و امہ کی صورت میں بیان کریں گے تو یہ بن جائے اس قضیعے کو کہا جائے گا قضیعہ مرددت المحمول کہ محمول یہاں پر امہ و امہ کے ذریعے ہے مردد ہے تو یہ جو شکل ہے یہ شکل اصل میں کس کی ہے قضیعہ منفصلہ کی کیونکہ آپ نے قضایا کے علم منطق میں جو ہے وہ اقسام پڑی ہیں کہ قضایا یا حملیہ ہوتا ہے یا شرطیہ ہوتا ہے قضیعہ حملیہ کے اندر کیا ہوتا ہے محمول موضوع سے متحد ہوتا ہے لیکن قضایا شرطیہ کے اندر پھر دو قسمیں ہیں قضایا شرطیہ متصلہ و قضایا شرطیہ منفصلہ قضیعہ شرطیہ منفصلہ کے اندر کیا ہوتا ہے اناد پایا جاتا ہے انفصال پایا جاتا ہے جیسے مثلا کہ عدد یا جوفت ہے یا تاق ہے تو اب یہاں پر کہا اناد پائے جاتا ہے یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی حقیقت ہے تو یہ جو امہ و امہ والی شکل ہے یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی ہے لیکن قضیہ حملیہ کے اندر مرددت المحمول جو قضیہ بنتا ہے وہ بھی امہ و امہ ہی سے بیان کرتے ہیں جس طرح یہاں مثال دی ہے اب یہ قضیہ منفصلہ تو نہیں بن سکتا چونکہ قضیہ منفصلہ کے اندر اناد پایا جاتا ہے لیکن جب ہم مسائل علم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ قضیہ حملیہ کے عنوان سے بیان کر رہے ہوتے ہیں وہاں محمول موضوع کے ساتھ متحد ہوتا ہے انفصال نہیں پایا جاتا اناد نہیں پایا جاتا محمول اور موضوع کے درمیان تو پس یہاں پر یہ قضیہ کیا ہے مرددت المحمول کہلاتا ہے شکل ان کی ایک جیسی ہے اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ قضیہ منفصلہ ہے یا قضیہ مرددت المحمول ہے یعنی قضیہ حملیہ ہے یا شرطیہ حملیہ میں مرددت المحمول ہے یا منفصلہ ہے کیسے پتا چلے گا قرینے کے ساتھ پتا چلے گا یعنی آپ جو بحث پڑھ رہے ہیں یا جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں یا جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے آپ اس میں قرینے کو تلاشیں گے کہ یہاں پر مصنف قضیہ منفصلہ امہ و امہ سے مد نظر رکھ رہا ہے یا قضیہ مرددت المحمول کو مد نظر رکھ رہا ہے تو علامہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں یہ جو مسائل اخص ہیں یہ اپنے مقابل کے ساتھ مل کر بے انوان قضیہ مرددت المحمول کے انوان سے جو ہیں وہ یہاں پر بیان کیے جائیں گے یعنی ہمیشہ اس طریقے سے مسئلے کو بیان کیا جائے گا کہ الموجودو امہ بالفعل و امہ بالقوہ الموجودو امہ علت و امہ معلول الموجودو امہ خارجیون و امہ ذہنیون الموجودو امہ واحد و امہ کثیرون یعنی اس طریقے سے امہ و امہ یہ پورا محمول بنے گا اور حمل ہوگا موضوع کے اوپر تب یہ مصابی موضوع جو ہے وہ قہلائے گا پس علامہ کے نزدیک جو اخص مسائل ہیں وہ بے انوان مرددت المحمول جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں یہ مسئلہ جو ہے وہ جناب علامہ نے یہاں بیان کیا ہے ثانیا میں کچھ اگر وضاحت کی ضرورت ہوئی تو اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں عبارت پڑھنا شروع کرتے ہیں فرماتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ فلسفے کا جو موضوع ہے وہ اعمل اشیاء ہے موجود سے یا اس موضوع فلسفہ سے خارج کوئی اور امر ثابت ہی نہیں ہے چونکہ اس سے ہٹ کر تو ادم ہے ادم تو ہیچ ہے پس وجود سے باہر کوئی چیز نہیں ہے تو نتیجہ اب کیا نکلے گا کانت المحمولات المثبتتو فیہا اما نفس الموضوع اب وہ محمولات کے جو اس فلسفے میں ثابت کیے جائیں گے یعنی محمولات سے مراد یہاں کیا ہے مسائل ہیں یہ محمولات کیا ہیں نفس الموضوع یعنی خود موضوع ہوں گے اب یہاں نفس الموضوع سے مراد مساوی موضوع ہونا ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہاں پر مساوی موضوع مراد ہے تو پھر نفس الموضوع کی تعبیر کیوں استعمال کی گئی ہے علامہ واضح طور پر لکھ دے دے کہ اَلْقَانَةِ الْمَحْمُولَاتِ فِيهَا اِمَّا مُسَاوِيَ الْمَوْضُوعِ یہ اس طریقے سے بیان کرتا ہے لیکن نفس الموضوع یہاں پر بیان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو محمولات ہیں فلسفے کے اندر مسائل علم فلسفہ جو ہیں یہ واقعیت سے جدا نہیں ہے کہ اصالتِ وجود میں جا کر ایک بحث ہوگی وہاں پر بھی یہ مطالب کھل کر سامنے آئیں گے کہ یہ جو مسائل علم فلسفہ ہیں یہ احکام ہیں واقعیت کے واقعیتِ خارجی کے جو واقعیت ہے ریالٹی ہے واقعیتِ خارجی ہے اس کے احکام ہیں علت ہونا معلول ہونا اس سے ہٹ کر نہیں ہے بلکہ اسی کے احکام ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ امورِ انتظائی ہیں اور امورِ انتظائی جو ہیں جس چیز سے ان کو انتظا کیا جا رہا ہوتا ہے اس سے جدا نہیں ہوتے اس کو تھوڑی سی میں مثال کے سمجھا دوں ممکن ہے بعض افراد جو ہیں وہ مطالب پچھلے جو ہیں وہ بھول چکے ہوں سمجھنا مشکل ہو رہا ہوں ان کے لیے دیکھیں ہمارے پاس محمول دو قسم کے ہوتے ہیں عارض عرض ذاتی میں اس کے اوپر ہماری گفتگو یہ تفصیل سے اس کو دوبارہ آپ کو سننا پڑے گا کہ عارض یعنی جو ایک محمول جو عارض ہو رہا ہے موضوع کے اوپر وہ دو قسمیں ہیں ایک مرتبہ عارض ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں الجسمو ابیز اب یہاں پر جو ہے دو چیزیں پائے جاتی ہیں ایک جسم ہے اور ایک بیاز ہے یعنی سفید رنگ دو الگ حقیقتیں ہیں اب یہ سفیدی جسم کے اوپر حامل ہو رہی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ جسم سفید ہے تو دو حقیقتیں ہیں حقیقت میں لیکن جب ہم کہتے ہیں الموجود واللتن تو اب یہاں پر اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ وجود ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ علت ہے الگ سے اور پھر علت کو موجود کے اوپر یا وجود کے اوپر حامل کیا جا رہا ہے نہ یہی وجود علت ہے یعنی یہ جو حقیقت خارجیہ ہے اس کا ایک حکم علت ہونا ہے الگ سے نہیں ہے پس چونکہ یہ احکام خود موضوع کے بارے میں ہیں خود واقعیت کے بارے میں ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر کہا ہے کہ کہ خود موضوع ہیں خود موضوع سے مراد وضاعت کر دی ہے اور یہاں مساوی ہونا یعنی صدق کے اندر یعنی جب خارج میں صدق کرتے ہیں تو اس وقت یہ مساوی ہوتے ہیں علت ہونا اور وجود یہ ایک ہی مستاغ رکھتے ہیں مثلا یہ کتاب یہاں پر کیا ہے معلول بھی ہے اور وجود بھی ہے تو اب یہ ایک ہی مستاغ یہی وجود ہے اور یہی کیا ہے معلول ہے الگ سے کوئی چیز نہیں ہے ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس تو لہٰذا تساوی فی الصدق یہاں مد نظر ہے مساوی موضوع ہونا مد نظر ہے کہ ہر موجود اس اعتبار سے کہ وہ موجود ہے واحد ہے یا بالفعل ہے فَإِنَّ الْوَاحِدَ اب کہتے ہیں واحد وَإِنْ غَایَرَ الْمَوْجُودَ مَفْهُومًا اگر آپ مفہومی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں واحد اور موجود دونوں مغایر لگتے ہیں واحد کا معنی اور ہے موجود کا معنی اور ہے مفہومی اعتبار سے مفہوم میں یہ الگ الگ ہیں لَكِنَّهُ عَيْنُهُ مِسْدَاقًا لیکن واحد جو ہے وہ عَيْنُ الْمَوْجُودَ ہے مِسْدَاقِ کے اعتبار سے چونکہ واحد ہونا حکم ہے اسی موجود کا مصداق ایک ہی ہے الگ سے مصداق نہیں ہے یعنی بیاز اور جسم کی طرح نہیں ہے کہ بیاز کا اپنا مصداق ہے جسم کا اپنا مصداق ہے عَيْنُهُ مِسْدَاقًا لیکن یہ مصداقن کیا ہے عَيْن ہے تو یہ نفس الموضوع کی وضاحت جو ہے اللہ مانی آمبر بیان کی ہے وَلَوْ قَانَ غَيْرَهُ اگر محمول وجود یا موجود کا غیر ہوتا قَانَ بَاطِلَ الزَّات تو اصلاً اس کی کوئی ذات نہ ہوتی باطل الزَّات ہوتا چونکہ عدم ہیچ ہے اور یہ باطل ہے تو یہ خود بھی کیا ہوتا باطل ہوتا غَيْرَ ثَابِتٍ لِلْمَوْجُود اور یہ موجود کے لیے پھر ثابت نہ ہوتا موجود سے ہٹ کر عدم ہے اور عدم کبھی وجود کے لیے حکم کے طور پر ثابت نہیں ہوتا وجود اور عدم متناقض ہیں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے وَقَذَالِكَ مَا بِلْفَيْلِ کہتے ہیں جو واحد میں ہم نے بات کیا وہی بلفعل ہونے میں بھی ہے کہ اگر ہم بلفعل کو اور موجود کو مفہومی اعتبار سے دیکھیں تو یہ مغایر ہیں لیکن اگر ہم مصداقی طور پر دیکھیں گے تو یہ این ہے مصداقی طور پر این ہے ایک دیگر ہے پس ایک حکم یہ بیان کیا کہ مسائل فلسفہ جو ہیں اِمَّا نَفْسَ الْمُوزُو وَإِمَّا لَيْسَتْ نَفْسَ الْمُوزُو اور بعض جو احکام ہیں فلسفہ کے یا مسائل ہیں فلسفہ کے وہ نفس موضوع نہیں ہیں یعنی خود وہ مسئلہ مصاوی موضوع نہیں ہیں بَلْهِيَا أَخَسَّ مِنْهُو بلکہ وہ کیا ہے خاص ہے موضوع سے لَكِنَّهَا لَيْسَتْ غَيْرَهُ لیکن خاص ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر موجود ہو جائے یا غیر وجود ہو جائے غیریت نہیں پائی جاتی ہے خاص ضرور ہے جیسے اِلْمَوْجُودُ وَإِلَّتُن اِلَّتْ خاص ہے موجود سے لیکن ایسا نہیں ہے کہ موجود ایک الگ حقیقت ہے اِلَّتْ ایک الگ حقیقت ہے اِلَّتْ اسی وجود کا حکم ہے اس کا غیر نہیں ہے کہ قَوْلِنَا اِنَّ الْإِلَّتَ مُوْجُودُن فَإِنَّ الْإِلَّتَ وَإِنْ قَانَتْ اَخَسَّ مِنَ الْمُوْجُودُ کہتے ہیں اِلَّتْ اگرچہ موجود سے خاص ہے لیکن الْعِلَّتَ لَيْسَتْ حَيْثِيَّةً خَارَجِيَّةً مِنَ الْمُوْجُودِيَّةِ الْآمَا لیکن یہ جو اِلِّیت ہے یہ موجودیت مطلقہ وآمہ سے باہر نہیں ہے اسی کے دائرے میں ہے اسی کا حکم ہے اسی کی چھتری کے نیچے ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ اب موجود کے مدے مقابل آجائے وجود کے مدے مقابل آجائے ایسا نہیں ہے وَإِلَّا اگر یہ اس سے ہٹ کر ہو تو پھر کیا ہوگا لَبَطَلَتْ تو پھر وہ باطل ہوگی باطل سے کیا مراد ہے یعنی پھر عدم ہے ہیچ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو باطل و ذات ہوگی ہے خب یہ دو قسمیں بیان کر دی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو قسم کے مسائل ہیں ایک مصاویہ موضوع ہے اور ایک اخص سے موضوع ہے لیکن فرماتے ہیں وَأَمْثَالُهَا ذَهِ الْمَسَائِلْ مَآمَا يُقَابِلُهَا کہتے ہیں یہ جو مسائلِ اخص ہیں یہ اپنے مقابل کے ساتھ مل کر کیا ہیں تَعُودُوا الَا قَضَایَا مُرَدَّدَتِ الْمَحْمُول اب یہ مسائل اپنے مقابل کے ساتھ مل کر بازگشت کس کی طرف ہے قَضَایَا مُرَدَّدَتُ الْمَحْمُول کی طرف ہے کہ تُسَاوِي اَطْرَافَ تَرْدِيدِ فِيهَلْ مَوْجُودِيَّةَ الْآمَا کہ یہاں پر پھر کیا ہے اطرافِ تردید جو ہیں اطرافِ تردید سے کیا مراد ہے اِمَّا وَإِمَّا کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں اِمَّا وَإِمَّا تردید ہے یا یا اس طرح ہم کرتے ہیں تو یہاں تردید پر جاتے ہیں اطرافِ تردید کیا ہو جائیں گے اِلَّتُ وَمَعْلُول اِمَّا اِلَّا اِمَّا مَعْلُول تو اطرافِ تردید کیا ہوں گے مُسَاوِي ہوں گے المَوْجُودِيَّةِ الْآمَا مُوْجُودِيَّةِ آمَا وَمُطْلَقَا کے یعنی اس سے باہر نہیں ہیں مقابل کے ساتھ مل کر یہ مُسَاوِيے موضوع قرار پائیں گے تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ ہر موجود یا بِلْفِعل ہوگا یا بِلْقُوَا ہوگا اب یہ مسئلہ کونسا ہے اِمَّا بِلْقُوَا اِمَّا بِلْفِعل یہ مل کر ایک مسئلہ بنیں گا کیونکہ الگ الگ کریں گے تو وہ تو اخص ہے تو اخص جو ہے وہ مُسَاوِي موضوع نہیں بنے گا اور عرضِ ذاتی کے مبنے کے مطابق اس مسئلے کو مُسَاوِي موضوع ہونا چاہیے تو اس اعتبار سے ہم قضایہ فلسفیہ کو یوں بیان کریں گے ان مسائل کے لیے کہ جو خاص ہیں تنہا تو لہٰذا ہر ایک کو اسی طرح بیان کریں گے جس طرح میں نے اس کی مثالیں جو آپ کے خدم نے بیان کر دی تھی تو بس جو مسائل اخص ہیں وہ مُرَدَدَتُ الْمَحْمُول کے شکل میں آئیں گے لیکن جو مسائل مُسَاوِي موضوع ہیں ان کو تو مُرَدَدَتُ الْمَحْمُول بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس میں تردید کی ضرورت نہیں ہے چونکہ مُسَاوِي موضوع ہیں خود سے مثلا آپ کہیں گے مُسَاوِي مُسَاوِي مُوضوع ہیں تو یہاں تردید کی ضرورت نہیں ہے تو پس جو مُرَدَدَتُ الْمَحْمُول ہوں گے وہ کون سے مسائل ہیں وہ ہوں گے جو خاص ہیں تنہا اپنے مقابل کے ساتھ مل کر پھر وہ مُسَاوِي بنتے ہیں تو فرماتے ہیں وَفَأَكْثَرُ الْمَسَائِلِ فِي الْفَلْسَفَا جَارِيَةٌ عَلَى التَّقْسِيمِ کہتا ہے جو اکثر ہیں فلسفہ کے اندر مسائل وہ تقسیم کی بنیاد پر جاری ہوتے ہیں یعنی ہمارے جو اکثر مسائل ہیں وہ مُرَدَدَتُ الْمَحْمُول ہے بے انوانے تقسیم ان کو جو ہے وہ بیان یہاں پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے ہم کہیں گے کہ اسی طریقے سے ہم جوہر کو پھر تقسیم کریں گے باقی مسائل بھی پھر اس طریقے سے بیان ہوں گے تو یہاں پر انوانے اصل میں ایک مسائلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ مُرَدَدَتُ الْمَحْمُول یہ بھی دو قسم کے ہیں بعض مسائل ہیں مُرَدَدَتُ الْمَحْمُول کہ جو مسائل اولیہ کہلائیں گے یعنی جو ڈائریکٹ موجود کے اوپر حمل ہو رہے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یہاں پر کوئی کسی قسم کا واسطہ نہیں پایا جا رہا واجب ہونا ممکن ہونا موجود کے ڈائریکٹ احکام میں سے ہیں ہیں مُرَدَدَتُ الْمَحْمُول لیکن ڈائریکٹ موجود کے اوپر جو ہیں وہ حمل ہو رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مُرَدَدَتُ الْمَحْمُول یہ مسائل اولیہ ہیں اس کے لیکن بعض مُرَدَدَتُ الْمَحْمُول احکام جو ہیں یہ مسائل سانوی کہلاتے ہیں یعنی تقسیم جب آگے بڑھتی ہے تو بعد والے مسائل ڈائریکٹ وجود پر حمل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ایک واسطے کی ضرورت ہے اس وجہ سے اس کو مسائل سانوی کہا جاتا ہے جیسا کہ مثلا کہا گیا اب جوہر ہونا اور ارز ہونا یہ ڈائریکٹ موجود پر حمل نہیں ہو سکتا جس طرح کہ موجود پر واجب ہونا اور ممکن ہونا حمل ہو رہا تھا چونکہ وہ مساویہ موجود ہے لیکن یہاں جو ہے یعنی واجب و ممکن مل کر مساویت ہے لیکن جوہر ہونا اور ارز ہونا یہ ممکن کے واسطے سے حمل ہو رہے ہیں موجود کے اوپر ناکٹ ڈائریکٹ چونکہ واسطہ درمیان میں آ گیا ہے لہٰذا یہ مسائل سانویہ کہلاتے ہیں تو یہ ایک مطلب ہے جس کو علامہ یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے تھے اور یہ بیان کہا کہ فلسفے میں جو اکثر مسائل ہیں وہ تقسیم پر جاری ہیں تقسیم چلتی جاتی آگے اور یہ تقسیم کب تک آگے چلے گی کہ جب تک یہ احکام موجود کے لیے ہوں موجود کوئی رنگ نہ اختیار کرے مثلا موجود اگر جسم ہو گیا تو پھر وہ فلسفی تقسیم نہیں رہے گی چونکہ میں عرض کیا تھا آپ کے لیے کہ فلسفے کا موضوع موجود منحیصو ہوا موجود ہے تو جتنے احکام موجود منحیصو ہوا موجود کے ہوں گے اور تقسیم چاہے جتنی مرضی آگے بڑھتی جائے وہ فلسفی مسائل شمار ہوں گے لیکن اگر تقسیم ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ وہ محمولات اور مسائل حمل ہو رہے ہیں موجود خاص کے اوپر یعنی موجود عددی کے اوپر موجود جسمی کے اوپر موجود بدنی کے اوپر اس طرح کے مسائل آ جائیں جن کو اس قسم کا موضوع چاہیے ہوگا پھر وہ فلسفہ نہیں رہے گا پھر وہ دوسرے علوم کا موضوع بن جائیں گے تو یہ تقسیم لمبی چل سکتی ہے لیکن اس تقسیم کے اندر جتنے مسائل ہیں سب کے سب موجود منحیث ہوا موجود کے ہیں اس سے باہر نہیں ہیں اور یہ قید ہونا ضروری ہے مسائل فلسفی کے لیے ایک ذابطہ یار یہ ہے کہ فلسفے میں جو احکام بیان ہو رہے ہیں وہ موجود منحیث ہوا موجود کے ہیں تو اگر یہ قید ختم ہو گئی کسی جگہ پر جا کر تقسیم کے اندر تو پھر وہ مسائل فلسفہ نہیں رہیں گے وہ دوسرے علوم کے مسائل بن جائیں گے یہ تھا دوسرا نتیجہ جو علامہ نے یہاں پر بیان کیا ہے اس کے بعد وہ ثالثاً کے اندر ایک تیسرا نتیجہ یا تیسری فر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں مقدمے سے نکال کر انہوں نے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ اس کو تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے چونکہ وقت زیادہ ہو گیا انشاءاللہ اس کو پھر اگلے درس میں بیان کریں گے وصلہ اللہ علیہ محمد وآلہ محمد